اس بیچ مہاراش کے تھانے میں کچھ بدماشوں نے ہتھیاروں کے دم پر گہنوں کی ایک دکان لوٹ لی آروپ ہے کہ ویروت کرنے پر ان بدماشوں نے دکان کے اندر موجود لوگوں کے ساتھ مارپیڈ بھی کی دعویٰ کیا گیا وہ بدماش گیارہ لاکھ سے زیادہ کے گہنے لے کر فرار ہو گئے دہشت پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے ہوا میں گولیاں بھی چلائیں اور جس طریقے سے بے خوف ہو کر ان بدماشوں نے گہنوں کی دکان میں لوٹ کی اس سے ٹھانے کے نوی ممبئی میں سنسنی مچ گئی یہ گھٹنا ایک روز پہلے رات قریب دس بجے کی بتائی گئی اس بگ گہنوں کی اس دکان میں تین لوگ نظر آئے تب ہی کالے رنگ کے ہیلمٹ لگائے تین بدماش ہتھیار لے کر اندر گھوسائے اس سے پہلے کہ دکان میں موجود لوگ کچھ سمجھ پاتے ہوں ان بدماشوں نے ان پر پسٹول تان دے انہیں ڈرانے کے لیے ایک بدماش نے وہاں گولی بھی چلائی اس بیچ موقع دیکھ کر ایک آدمی نے علام بجا دیا اسے ایک بدماش کا پارا چڑ گیا اور اس نے علام بجانے والے کو گھوسا مار دیا بعد میں ان بدماشوں نے وہاں لوٹ شروع کر دی دو بدماش گہنے بھرنے میں جڑ گئے جبکہ ہتھیار کا ڈر دکھا کر ایک بدماش دکان کے لوگوں کو دھمکاتا رہا بدماشوں کے آگے دکان میں موجود تینوں لوگ بے بس نظر آئے ہاتھ اوپر کر کے وہ تینوں چپ چاپ کھڑے رہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے بدماش ہتھوڑے سے شیشے توڑ کر گہنے نکالتے اور انہیں بیگ میں بھرتے رہے صرف دو منٹ کے اندر ان بدماشوں نے گیارہ لاکھ سے زیادہ کے گہنوں پر ہاتھ ساف کر دیا حالانکہ ایک آدمی چور چور کہتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگا لیکن تب تک وہ بدماش وہاں سے بھاگ نکلے لیکن گہنوں کی دکان میں سریعام ہوئی لوٹ کی اس گھٹنا کی وجہ سے پورے علاقے میں ہر کمپ مج گیا علام کی آواز سن کر بڑی سنکھیا میں آس پاس کے لوگ دکان کے باہر جمع ہو گئے لیکن کسی کی بھی ہمت ان بدماشوں کو روکنے کی نہیں ہوئی اور اسی وجہ سے تینوں بدماش ایک ہی سکوٹر پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئے اس کی جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں سکوٹر سے بھاگ رہے ان بدماشوں پر ایک آدمی پتھر پھینکتا دکھائی دیا جبکہ کچھ لوگ انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑتے نظر آئے آروپ ہے کہ اسی وجہ سے بدماشوں نے وہاں دہشت پھیلانے کے لیے ہوا میں گولیاں بھی چلائیں بتایا گیا کہ جس وقت گہنوں کی دکان میں بدماشوں نے لوٹ کی اس دوران علام بجنے سے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی کچھ لوگ تو گھٹنا کا ویڈیو تک بناتے رہے لیکن کسی کی بھی ہمت انہیں روکنے کی نہیں ہوئی باہر سے ہی سبھی لوگ ان بدماشوں کو پکڑنے کے لیے چلاتے رہے بعد میں تین بدماش دکان سے باہر نکلے اور پھر بڑے آرام سے وہاں سے بھاگ نکلے اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درج کر ماملے کی جانت شروع کر دی شہر میں ناکے بندی کار پولیس نے ان کی جگہ جگہ تلاش شروع کر دی تاکہ جلد سے جلد ان تینوں لوٹیروں کو گرفتار کیا جا سکے موسیقی